بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بتائیں گے تو ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل علیہ السلام کبھی تمہیں آسمان سے مشکت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں بھی زمین پر اترنا پڑا ہے تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فلفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ چار مرتبہ کس موقع پر تو جبریل علیہ السلام نے ارض کیا ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ جبریل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراں خلیل کے پاس پہنچا دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچوں اور چھری کو الٹا دوں چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے کی تا تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچنے کا حکم ملا اور کوئے سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر باعرام بٹھا دوں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکمِ الائے ہوا کہ اے جبریل فوراں زمین پر پہنچو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دو اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھ میں لے لو تو میں نے ایسا ہی کیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے مجھے فرمایا تھا اے جبریل اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی ہو گئے گی اور نہ کوئی درخت تو چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا تو پیارے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور براہ مہربانی نماز کی پابندی کریں شکریہ موسیقی